جمعیت کے ممبئی جلاس میں ہوا بڑا انکشاف مولانا ارشد مدنی نے کیا دعویٰ کہ وہ چاہتے ہیں کہ دونوں جمعیت ہو ایک مگر مولانا محمود مدنی نہیں چاہتے کہ دونوں جمعیت ایک ہو مولانا ارشد مدنی نے ممبئی کے جلاس میں کیا کہا آپ کو ہم سنانے جا رہے ہیں مولانا نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ وہ بہت پہلے سے چاہ رہے ہیں کہ دونوں جمعیت ایک ہو مگر مولانا محمود مدنی صاحب نے معذرت کر دی مولانا ارشد مدنی صاحب کا آپ یہ پیغام ضرور سنیں انہوں نے کہا کہ میں آخری عمر کے مرحلے پر ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں دونوں جمعیت ایک ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام استقبال ہے آپ کا گفران گازی ٹی وی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہر ممبئی میں جمعیت علمہ ہند کا سہروزہ پروگرام انیس بیس اکیس کو منعقد ہوا جس میں حضرت مولانا سید اسجد مدنی صاحب جمعیت علمہ ہند کے نائب صدر منتخب ہوئے وہی پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے اور ایک بڑا دعویٰ کیا ہے مولانا نے دونوں جمعیت کے اتحاد کے بارے میں وساحت کرتے ہوئے کہا کہ اختلاف میری حیات میں ہوا تھا میں چاہتا ہوں کہ میری حیات میں اتحاد بھی ہو جائے اتحاد کے لئے میں نے مولانا محمود مدنی صاحب کو پیشکس کیا اور میں نے تمام شرائط کو قبول کر لیا کہ اگر مولانا چاہے تو مجھے صدر بنائے یا نائب صدر بنائے یا پھر کوئی اہدہ نہ دے میں ہر طرح سے اتحاد کرنے کے لئے تیار ہوں آپ سنیے مولانا عرشد مدنی کے زبانی اس پیغام کو جو مولانا نے ممبئی کے اندر جمعیت علماء ہند کے اسٹیس سے دونوں جمعیت کے اتحاد کے بارے میں دیا ہے مجھے بھی بلائے میرے گھر کے برابر میں تھا کہ آج یہ جنسہ جس میں مجھے بلائیا گیا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر یہ اتحاد کی نشانی بھی بن جائے وہ تو سارا مجمع پڑا ہو گیا ہے دو تین منٹ تک نعرہ تکبیر اللہ وہاں پر ہی ہوتا رہا تو میں نے مولانا محمود ذات دکھا کہ میری اس تجویز کو آپ کے سو فیصد لوگوں نے کس طرح اس کا استقبال کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جمعیت کے تمام ارکان جو چال الگ ہوں گے سب یہ چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں اتنے متعید ہونا چاہیے خاموش ہو گئے پھر میں نے کہا کہ اچھا دن جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کو تجیزی طریقہ پڑھ دے دو بارار یہ سب کچھ ہوا لیکن ان کی طرف سے ماغرت ہو گئی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری طرف سے اس میں کوئی کوتا ہی ہے ہم تو آخری ہمرا ہے ہماری پیاسٹی سال ہماری نمر ہو گئی خدا جانے کس دن تا یہ اجر قلب بھائی کہہ دے سمجھ میں نہیں آتا ہم بیٹھتے ہیں تو اگر نہیں جاتا اگر اٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا پریشہ نہیں ہوتی ہے چندہ کتنا ساتھ مطیبت بن گیا آئے ہم یہ چاہتے ہیں دلوجان سے کہ مستقل کے اندر ایسی راہ ہو کہ جس میں اتحار کی ضرور ہتا جائے ان کے سامنے کیا مشکلات ہیں ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم مشکلات کے سلسلے میں ان سے پوچھیں لیکن بھارات باقی ہے کہ میرا دامن پاک ہے بلکل میں یہ بھی کہتا ہوں میں نے یہ بات پر سو کہی ہے کہ بھئی اگر یہ رکاوٹ ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ ہم صدر بنیں میرے خدا کہتا ہوں تیان اب بنیے جب آپ کو اکڑ لیجے آپ مجھے جائر صدر بن جاؤں گا آپ